اسلام علیکم خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو ہمارے آج کے پروگرام گفشہ ودنور امان علا میں ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمیشہ کی طرح جیسے ہم آپ کو ملواتے رہتے ہیں شو بز کی میڈیا انڈسٹری کی پولٹیشن سے اور بڑی بڑی پرسنیلٹی سے آج بھی ہم پاکستان کا ایک بڑا نام پاکستان کا ایک ایسا کریکٹر ایک ایسا انسان ہم آپ سب کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں جنہوں نے شو بز انڈسٹری میں بہت لمبے عرصے تک کام کیا ہم سب کو انٹرٹین کیا لیکن آج وہ کہاں ہیں کیا کرتے ہیں اس سب سے آپ واقف نہیں ہوں گے ناظرین وہ ایسا پروڈیوسر کام کرتے رہے ہیں ڈائریکٹر رائٹر ہیں اور ایکٹنگ بھی کرتے رہے ہیں اس سب کے ساتھ وہ ایونٹ اورگنائز کرتے ہیں آج کل چلیے چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں نائنٹیز کے تھیٹر کی نائنٹیز کے ڈراماز کو ڈسکس کرتے ہیں جو واقعی دیکھنے کے قابل ہوا کرتے تھے جہاں واقعی فیملیز آیا کرتی تھی اور جانتے ہیں آخر ایسا کیا ہوا ایسا کیا ہوا ایسا کیا معاملہ پیش آیا جو نائنٹیز کا تھیٹر آگے نہیں بڑھا وہیں پر تباہ ہو گیا اور ابھی بھی آپ موجودہ تھیٹر کے حالات دیکھ سکتے ہیں کس قدر دن پہ دن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں سر آپ کمر جمیل صاحب میڈیا انڈسٹری کا آپ ایک بڑا نام ہے اور آپ نے بہت سارے سٹارز کو کھڑا کیا آپ کے ہاتھوں سے گزر کر وہ سٹار بنے آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے تو ہم تھانک فل ہیں آپ کے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا دوسرا آپ سے جاننا چاہیں گے آج کے دور میں لوگ تھیٹر کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں اور لازمی طور پر کرنا بھی چاہیے جو حالات ہیں آپ نے جو تھیٹر کیا آپ نے جس تھیٹر کے لیے ڈراماز لکھے ڈریکٹ کیے پروڈیوس کیے اس کی طرف ہمیں لے کر جائیں گے یہ بیٹے سب سے پہلے تو یہ بتاؤں یہ ڈراما ہی نہیں ہے ڈراما ہوتا تھا ڈراما لوگ کرتے تھے ہم نے فیملیو کو روتے دیکھے فیملیو کو ایک میسج لے کے آتے دیکھے یہ ایک جھوٹ ہے یہ ایک لائن دیتے ہیں گندی بری جو پتہ ہی نہیں کہ کیا میسج ہوتا تھا ایک دنیا کو پتہ جلتا تھا ایک پلے لگا ہے پلے کا نام بھی ہوتا تھا بلکل آپ ڈراموں کے نام تو دیکھیں آرٹیس دیکھے کون سے آرہے ہیں ان کرتے گئے ہیں یہ کرتے گئے ہیں اور جو ڈرامے میں کام کرنے والا آرٹیس تھا وہ چھوڑ گیا ہے کام چھوڑ گیا ہے اب قوی صاحب کو کہیں ان کے ساتھ کام کریں فردو جمال صاحب کے ساتھ کام کریں توبہ استفر لگاری بھی رمجب لگاری کہتے ہیں میں کروں گا آخر انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا سہیل احمد صاحب آپ کے سامنے چھوڑ گئے ہیں جن کو عزت چاہیے وہ ان سے دور ہو گئے ہیں اب یہ وہ ہیں بھانٹ ٹیپ آگئے ہیں یہ آرٹیس نہیں جا گئے ہیں ٹھیک ہے آرٹیس تھے کومیڈین اگر خالد بازدار صاحب تھے حامد رانہ تھے پہلے جب امان اللہ آئے تو امان اللہ کے مو سے ایک دن پچاس سالوں میں اگر کچھ چیز نکلی ہے ان کے مو سے تو بتا دیں کوئی ویلگر بات کوئی گندی بات اور پبلک کو ہم نے سیٹوں سے گرتے دیکھا ہے ٹھیک ہے لوگ ہز ہز کے ساتھ بار اور دو دو دن ہم اس کا تذکرہ کرتے تھے وہ ڈراما تھا یہ سین تھا یہ سین تھا اب تو کچھ نہیں نظر آتا ڈانس دیکھنے جاتے ہیں اور اللہ معاف کرے جو جو ہو رہا ہے وہاں پہ وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے سب کو پتا ہے بہت برا ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے لیکن اگر اسے روکا نہ گیا اگر نہ روکا گیا اس سے زیادہ گند ہو لے گا بہت گند ہو جائے گا اور اگر فیمنیوں کو لانا ہے سٹیج پہ اگر اچھے آرٹسٹ لائیں گے بہتر آرٹسٹ لائیں گے ایک پلے اچھے رائیٹر کا ڈراما لیں گے ایسے ڈریکٹر کا ڈراما لیں گے یہ ایک لائن لے لو کر لو لائن لے لو کر لو ایک لائن کے اوپر ایک لائن کے اوپر ایک ڈراما کر رہے ہیں تین گھنٹے آپ اور ظاہرہ جو مرضی بکتے جائے جو مرضی بولتے جائے آپ ونگ سے باہر گئے نہیں تو گئے یہاں پہ کسی کو آپ بیک نہیں کر سکتے تھے کسی کو کروس نہیں کر سکتے تھے یہ سور تھے ڈراموں کے یہ ڈراما اب یہ نہیں ہے رائٹر جو لکھتا تھا اسے نے دکھا گیا ہے کسی فی میل پہ کوئی مزاق لکھ نہیں سکتا کوئی بندہ مزاق نہیں کر سکتا تھا کسی فی میل کو یا وہ کوئی غلط بات یا کوئی اشارہ ایسا بازو نہیں پکڑ سکتے تھے چھے مینے کے لیے بیان کر دیا جاتا تھا جو بندہ اگر بازو پکڑ دیا تھا چھے مینے وہ ڈرامے میں کام نہیں کر سکتا لیکن آج کل جو ہو رہا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے یہ کون ہے اور یہ کہاں سے ہے اور کون لائے ہیں ان کو اور ان دراموں کی پرمیشن کون دیتا ہے حکمت کیوں چاہیے ان کو پکڑیں باہر نکالیں اور اچھی فیملیوں کو دکھانے والا ڈراما لائیں اور ڈراما ان کو دکھائیں سر یہ چیز کہتے کہتے میڈیا پر اس چیز کا رونا روتے روتے تو اب مجھے لگتا ہے میڈیا بھی تھک گئے ہیں کہنے والے بھی تھک گئے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں آج کے دور میں جو تھیٹر کے حالات ہیں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک سال دو سال نہیں ہوئے کئی سال گزر گئے ہیں تھیٹر انہی حالات میں پڑا ہوگا ہے یہ گورنمنٹ کو ایک میں تو اپنے ذہن کے مطابق کہوں گا کچھ قربانی گورنمنٹ کو دینی پڑے گی اپنے ڈرامیں پڑوس کروائیں اچھے رائٹرز کے اچھے ایکٹرز کے فیمنیوں کو لائیں ہم پانچ روپے کا کارڈ سیل کرتے تھے اور مار روڈ کے اوپر کھڑے ہوتے تھے اگر نہیں سیل ہوا اپنی فیمنیوں کو گھروں کو جا کر اسے داروں کو سیل کرتے تھے اس پیسے کو پورا کرنے کے لیے وہ یہ رول ادا کریں فری کارڈ تقسیم کریں فیمنیوں کو لائیں یہ تقریباً ایک سال ایسے لگے گا فیمنیاں آئیں گی یقین کریں گی کہ یہ ڈرامیں وہ ہی ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے ایٹی فائی سے میں دیکھتا ہوں کہ میں سیونٹی ایٹ میں آیا تھا ڈراموں میں میں نے اس وقت سے جو دیکھا میں نے ڈرامیں پڑوس کیے فیکٹری میں گوا بیٹھا ایک پیسے اتنے میں لگا بیٹھا ایک فیکٹری جو ہے وہ چلی گی ان کے چلی سب یہ لگائیں یہ ڈراما بڑا زبردست ہے ڈراما زبردست ہوتا تھا ڈراما زبردست پیسے دیتا تھا لیکن جب لوگ غلط لوگ آئے ہیں ان کے ڈرامیں میں نے پڑوس کی ہیں اور مجھے بہت گاٹا پڑا ان ڈراموں میں پھر میں نے یہ ایٹی فائی میں یہ بنایا ادارہ شو ٹائم کے نام سے جہاں حمل بھی موجود ہے ہاں جی اور انجب لگاری اور میں پارٹنر تھے اس وقت پھر انیس سو نوے میں میں نے چھوڑ دیا ان کو الگ ہو گیا ہم لوگ انہوں نے الاگ ادارہ بنایا ہے میں نے الاگ بنا دیا پھر اللہ نے بہت نواز ہے آرٹسٹوں کی قدر نہیں کرتے تھے عزت نہیں کرتے تھے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ سپر آرٹسٹ گیا ہے مسعود رانہ چھوٹے آرٹسٹ نہیں تھے مونیر سہر شوکت علی شمسہ کمل تھی یا مہناز تھی تو انہوں نے اپنے کمروں میں اپنے گھروں میں چار پانیوں کو بٹھایا ہوتا تھا سب کو کھانا کھلانے کے بعد آرٹسٹوں کو دیتے تھے پھر یہاں سے میں نے ہوتل شروع کروائے کوئی پاکستان میں سب سے پہلا آدارہ شو بیس کا جو شو مقیدہ شو آرینج کرنے والا ہے وہ شو ٹائم میرا آدارہ ہے اس کے بعد اس وقت دہور میں تین سو چوبیس پچیس بھی لوگ ہیں جو کہ اس وقت ارینج کر رہے ہیں لیکن میری عمر گزرگی زندگی گزرگی میں پچیس سال کا اس میں آیا اس ارینج کرنے میں اور میں سکٹی سکس اس وقت ہو گئی ہے ایج دیکھ لیں اور میری زندگی لے لی لیکن یہ ہے کہ فائیسٹار روٹر دلوائے ان کو ان کو پیمنٹ وہ لے لی کہ اللہ نے کیا کہ بہت سارے لوگوں کی گھر بھی بن گئے عزت بھی بن گئی اور نام بھی بنا اللہ نے بنایا ہم کا ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا پیچھے بندہ ہونا چاہیے ایک ڈرامے والے کے پیچھے بندہ ہونا چاہیے جو ڈرامے کو درست کریں ٹی وی ڈراما خراب ہو چکا ہے آپ تھا ٹی وی ڈراما وہ نہیں رہا عزمہ گلانی کو کہیں اس میں کام کریں آپ اس میں بھی مزا پیدا کر رہے ہیں ساس کی عزت کس کے ساتھ کروا رہا ہے ساس اپنے سمدھی کو دیکھ رہی ہے وہ ٹھیک ہے یہ کیا ہے بین جو ہے اپنے دیور کو دیکھ رہی ہے تو کوئی انسانیت تو نہیں ہے اچھے پنے لائیں اچھی بات لائیں جو کہ سب سن سکیں آپ یہ ڈرامے جو ہے پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیں سر ابھی ہم ایک واقعہ آپ سے سن رہے تھے کہ آپ نے ڈراما پروڈیوز کرنا ڈرامے میں کام کرنا ڈراما لکھنا کب چھوڑا تھیٹر کا وہ ایک جو آپ نے رکس خلا واقعہ ہمیں سنایا کوئی کیا 93 میں ایک ڈراما تھا میرا لکھا ہوا خامد بریفرو وہ تماثیل میں میں نے بہت سارے ڈرامے کیے میرا ڈراما تھا ایک لکھا ہوا گھنگرو گرہ شریفوں میں وہ انہوں نے افضال صاحب نے خرید لیا وہ اس لیے خرید لیا کہ انہوں نے ڈانس ڈالنے تھے میں نے کہا جی میرا پھر رائٹر کا نام نہیں آنا چاہیے انہوں نے پھر آگا حسن امتصال صاحب کا ارفان خوزر صاحب کا اب شریف صاحب کا اپنا نام افضال صاحب نے چار رائٹر ایک ڈرامے کے ہو گئے اور انہوں نے دے دیا اور ایک سال دس مینے وہ ڈراما چلا ہے اس میں بتایا تھا کچھ میں نے جو بچے خراب ہو رہے ہیں جو بچے غلط ہو رہے تھے ان کو بتایا کہ بیٹے سارا راستہ یہ نہیں ہے انہوں نے کہا جی اس میں ڈانس ہوگا میں نے کہا جی پھر میں نہیں ہوں گا آپ تبھی سمجھ گئے تھے کہ ڈانس اگر ڈرامے میں آ جائے گا تو کیا معاملات شروع ہو جائیں گے اور میں ایک بات بتاؤں کہ میں ڈرامے کے بیچ میں نکل ہے کہ میں پبلک کے بیچ میں سے گزراؤں خدافر اس کا ہے کیوں کہ بیٹیوں والا ہوں کہ ڈانس اس میں دیکھیں گے لوگ یا میں ڈانس میں بیٹھا ہوں گا تو کیا محسوس کریں یا آپ خود دیکھو آپ کیا ہے کہ ڈانسروں کی عزت کیا ہے کہاں کہیں ڈانسریں جنہوں نے سکھایا جن کو ادھر لگایا ہے وہ اپنے گھر چلی گئی ہے اس کے بعد ایک چیز اور بتاؤں میں آپ کو یہ جو آج کے پڑوسر ہے رائٹر ہے ڈریکٹر ہے یہ بھی بکے ہوئے ہیں کسی کے کہنے بھی چل رہے ہیں پیچھے بندہ وہ ملنا چاہیے ان کو سب کو پتا ہے وہ بندہ کون ہے اس بندے کو پکڑا جائے کہ بھائی جن آپ کے آج کے بعد اس ڈرامے کو پروڈوسر نہیں کریں گے جو ایسا ہوگا ایسا ڈریکٹ ڈراما نہیں ہو سکتا کوئی ایکٹر ایسا کام نہیں کر سکتا میں نے دیکھو تم نے کسی کی بہن پہ بات کیا ہے کسی کی ماں پہ کسی کی بیٹی پہ بات کیا ہے تب ڈراما چلے گا بیٹے اور یہ تب اچھا ہوگا اور میں تو یہ کہوں گا آنے والی نسلوں کے لیے کوئی اچھی بات چھوڑ جائیں ہم لوگ بری بات نہ چھوڑیں میسج برا دے رہے ہیں برا جا رہا ہے میسج اچھا نہیں جا رہا ہے آج کے دور میں ہم نے تھیٹر پر بات کی ٹی وی ڈراما پر بات کی فلم انڈسٹری کے بارے میں کیا کہیں گے انڈسٹری تو تباہ ہو چکی ہے بلکل تباہ ہو چکی ہے بہت ہم نے آ رہے ہیں انٹریوز بہت کچھ ہو رہے ہیں لیکن فلمیں جیسے کراچی میں بنی ابھی نکلیں کر کر کے انڈیا کی بنا رہے ہیں دانس بیچ میں آٹھا دستر ڈال رہے ہیں کوش ڈال رہے ہیں کیونکہ آپ ایک ایسے انسان ہے جن سے میں یہ سوال پوچھ سکتی ہوں آپ نے اچھا خاصا عمر کا اپنا حصہ اس انڈسٹری کو دی ہے ہماری فلمز میں مووز میں آٹم سانگ کا ایک تڑکہ لگنے لگا ہے جس میں لڑکی کا آپ کو ڈریس بھی ہمارے معاشرے سے مشابت نہیں رکھتا اس کا اڈریس بلکل بلکل اس کا آدمیوں کے سامنے رکس کرنا اور وہ نشاور چیزیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں بوتل شوتل یہ وہ اس طرح کی چیزوں کا آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہمارا کلچر ہے ہمیں تو اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا ہے نا دیکھیں لوگ جو لائک کر رہے ہیں ان کو وہ کون ہے وہ کون ہے وہ کون ہے وہ بچے جو لائک کر رہے ہیں وہ کر کے رہے ہیں ان بچوں کو آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ خود سوچیں اور یہ فلمیں جتنی بھی ہوئی ہیں جتنی فلمیں ہوئی ہیں کوئی کام یا فلم نہیں ہوئی آپ دیکھیں ایسی ایسی پنجابی اردو فلمیں تھیں پانچ سال سینما سے اتری نہیں ہے ٹھیک ہے اور ٹکٹ ملتا تھا رش کے ساتھ اور دوسرا میں ایک چیز بتاؤں اب ڈرامی نہیں رہے اب فلم نہیں رہی ٹھیک ہے ٹی وی ڈراما بھی ختم ہو چکا ہے یہ بلکل ایک بندہ آنا چاہیے ایسے لوگ آنے چاہیے کمیٹی ایسی بننی چاہیے ان کو پکڑتے جائیں جو جو یہ کروا رہے ہیں جو کر رہے ہیں پیسے کے لیے پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے سب کچھ یہ ہو رہا ہے شو بیس میں اتنا عرصہ کام کیا ہے اور بائی کاسٹ آپ چودری ہیں جو تو چودری ہیں تھا منڈا ہے ایس کام سے آج ہے سارے گلناتے بڑیاں سناندھے نے سارو کریکٹری ایسا ہو گیا ہے پہلے پہلے تو انہوں نے کہا یہ کنجروں میں چلا گیا ہے یہ کنجروں گیا ہیں بہت کچھ سننا پڑا صحیح لیکن بات یہ تھی کہ کام ہے اگر ڈرامے لکھتا ہے تو اس سے کیا مراد دے رہے ہیں وہی لوگ جو ہمیں برا کہتے تھے سوہیل صاحب ہے مجھے کہتا تھا کسی بعد میں ان کو پتا چلتا ہے کہ کام صحیح ہے برا نہیں تھا صحیح انسان صحیح کام کر رہا تھا بلکل کوئی بندہ جو صحیح ہوگا وہ برے کام سے ہٹ جائے گا سوہیل احمد کو نہیں اچھا لگا اگر ڈرامے نہیں اچھے لگے جہاں تک برداشت ہوئے وہ کیا اور نہیں جہاں نہیں ہوا وہ چھوڑ گئے سٹیج چھوڑنے کے بعد بوکے مر گئے چینل کر رہے ہیں بہترین شوز کر رہے ہیں اور جتنے ڈرامے میں آپ دیکھیں اگر سٹیج پہ امانو لگ گئے ہیں ادھر ٹی وی پہ چینل پہ چلے گئے دوسرے چلے گئے ہیں تو کیا بھوکے مر گئے ہیں سٹیج سے بہت اچھے پیسے کمارے ہیں اور ان کے اچھے الفاظ بھی ہو گئے ہیں وہ جو گند بولتے تھے نا سٹیج پہ اس سے ہٹ کے وہ ادھر چلے گئے ہیں بلکل وہاں چینل پر انہیں اپنی کریئیٹیویٹی دکھانے کا موقع ملتا ہے ان کو سمجھ آئی سمجھ آئی کہ ہم جو کر رہے ہیں خود بھی محسوس کرتے ہیں غیرت ہر بندے کے اندر ہے ان کو محسوس ہو رہا ہے ہم نے یہ کیا کیا امان صاحب کو یہ بات کرتے تھے امان صاحب ان کی بات کا جواب نہیں دیتے تھے اس سے یہ نہیں ہوتا کہ بندہ فلاپ ہو گیا ہے اس کا جواب آپ کے پاس ہے وہ چپ جو ہے ان کو مار جاتی تھی کہ یار میرے سے غلط بات ہو گئی ہے اگر امان صاحب اس کا جواب دیتے تھے تو اس کا مطلب وہی وہی ہے انہوں نے سکھایا کہ نہیں آپ کرو آپ کا نام بن جائے جو بننا چاہتے ہو اتارک ٹیڈی بن گیا امان صاحب بہت اچھا ہے ان میں ٹاکر صاحب بہت اچھے ہیں اب داد لینے کی لافٹر لینے کی لیے کلاپیں دیکھنے کے لیے اگر آپ ماں بین کی بات کر رہے ہیں کسی کی تو یہ اچھی گاتہ تظلیل کر رہے ہیں اپنے خاندان کی جن کو کمائی دے رہے ہیں ان کو ننگا بھی کر رہے ہیں یہ ہٹ جانے سے یہ سر جہاں سے شروع کی ہے رب انسان کوئی بھی کام شروع کرتا ہے تو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور وہ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے وہ اپنی منزل تک پہنچتے ہیں آج آپ ایک کامیاب منزل پر موجود ہیں اپنی منزل حاصل کر چکے ہیں اس منزل کے حصول میں کتنی دشواریاں دیکھیں بہت ساری ہیں بہت ساری ہیں اس میں 92 میں اس کا برڈ کپ ہوئے پاکستان کا اس میں میں نے ایونٹ کی ہیں پیسہ میرے پاس کوئی نہیں تھا اور وہ کہتے تھے کہ نہیں پانچ ایونٹ جو ہے وہ آپ کے ڈیو ہوں گے اور اس کے بعد آپ کو پیسے ملیں گے وہ میں نے اپنی بیوی کا زیور بیج دیا ٹھیک ہے کچھ پیسہ میں نے لوگوں سے ادار لے کے ایونٹ پہلا دوسرا تیسرا تو پاکستان ٹوبیکو کمپنی نے یہ ایونٹ کروائے تھے اور یہ پورے پاکستان میں ہو گئے تھے تو میں نے ارگنیز کی ہے اس سے نام اور بن گیا اچھا اور وہ آرڈیس جاتے تھے ہم لوگ برکت دو مہینے یہ کرتے رہے کامیابی کے اس میں اور سیڈی میں ہوتے تھے شو شو بہت اچھے ہوئے وہ اور اس شو سے یہ بنا کہ وہ جو آرڈیس جن کو کوئی نہیں جانتا تھا نا وہ گاؤں گاؤں لوگ جانتے تھے کہ وہ آرف لوہر آگیا آرف لوہر بچارہ آرف لوہر کا بیٹا تھا وہ بہت تنگی میں اس وقت تھا ایٹی ایٹ میں جب ماشاءاللہ نام بن ہے اللہ کی ذات اور بندہ بھی انسان بہت اچھے ہیں بہت بڑے انسان ہیں بلکل اور میں نے جو دیکھا ہے نا آج تک شہر ایک تو ان کے ساتھ گھر بہت اٹھے جائے بہت تیسری بات ان کی ایک مجھے جو پسند ہے نا وہ نمبر ون بھی آنی چاہیے کہ جب تک ان کا کوئی موزیشن بھوکا ہے وہ کھانا نہیں کھاتے سب موزیشنوں کو کھلا کے حتیٰ کہ کوچ کا جو لوڈ رہا ہے ان کو بھی ڈونڈتے ہیں پھر وہ شو شروع کرتے ہیں ان کو یہ میں نے دیکھا ہے اس طرح میں نے عبراللہ کو دیکھا ہے کہ نماز کا ٹائم میں آگیا ہے بے شک وہ شو کر رہا ہے وہ چھوڑ چھوڑے دیتے ہیں اس نے دو گانے کی ہے تین گانے کمر صاحب آپ نے غلط ٹائم پہ مجھے بلائے آپ کی غلطی ہے ایسے جواد ہے من ٹیمین کا ہی رہا ٹائمینگ اس کے بات بہت اچھی ہے سات کا مطلب سات ہے سوا سات یہ سات بڑکی دو منٹ نہیں ہے اصول کا بندہ ہے اللہ اس کو یہ سیاست میں آئے اللہ جواد احمد کو بھی انشاءاللہ کامیاب کرے گا بلکو کیونکہ وہ اصول پرستہ ہے سر یہ سبھی بڑے نام جن کا آپ نے نام لیا عرف لوہار صاحب جواد احمد صاحب ہمیرہ عشد ہے فریہ پرویز ہے یہ سب آپ کے ہاتھوں سے نکلے ہیں آپ ایک سٹار میکر بھی ہیں بلکو گانا چاہیے یا نہیں تھوڑی جی شکل بہتر ہونی چاہیے دانس کر رہا ہو اچھے طریقے سے ہاہو کر رہا ہو اس کے بعد پیسے پیسہ لگانے والے اس کے بلیوں تو کوئی مسئلہ نہیں ایسا گانا ہو رہا ہے گانے کے لیے دست بیچ سال پچی پچی سال لوگوں کے ان کے گھروں کے برطن صاف کرنے پڑتے تھے لوگوں کو گانا سیکھنے کے لیے اب بہت آسان ہو گیا بہت آسان ہو گیا ہر بندہ گانا گا رہا ہے تیگ لے کے ان کے انڈین یا پاکستان نہیں دے کے تو اس پر گانے کر رہے ہیں تو یہ سارے اب بھی ہو رہے ہیں اب بھی ہو رہے ہیں کر رہے ہیں چل رہے ہیں آتے والسلم آپ کے سامنے میں سال ہے ٹھیک ہے امانت علیہ وہ دو چار لاکھ رویے لیتا ہے وہی پہ آتے والسلم ہے وہ ساٹھ لاکھ رویے لیتا ہے فرق دیکھیں نصر فتح علی خان آخری جو رقم لیئے انہوں نے پچاس دار رویے لیئے ہم سے ٹھیک ہے مجھ سے آخری رقم جو لیئے انہوں نے وہ ڈیت کے پہلے تو وہ پچاس دار رویے تھی اور راحت فتح علی خان پچاس لاکھ رویے لے رہے ہیں کیا بات ہے ٹھیک ہے اور کہیں جا کے بنیں گے راحت صاحب بہت اچھا گاتی ہے بہت اچھا ہے لیکن نصر فتح علی خان بہت بڑے خان صاحب بہت بڑے خان صاحب بہت بڑا نام نو ڈاؤٹ ٹھیک ہے آپ میں جو اگر کوئی آرٹسٹ آتی ہے کام کرنے کے لیے میں ان کے ساتھ کام کیا ہے مجھے مزہ ہے چند لوگوں کے ساتھ اماندار ٹائم کے اچھے ہوں اور دوسرا پیسے کی پروانہ کریں پہلے اپنی عزت دیں بلکل سر آپ نے ہم ابھی بات کریں گے ڈیر تقریباً ڈیر سو ڈراماز آپ نے پروڈیوس کیے تھیٹر پر ہم اس پر بھی بات کریں گے لیکن ابھی وقت ہوتا ہے بریک کا بریک کی طرف چلتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا